دوس بروے زمیست ہمیست 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 جی ہاں یہ ہم بچپن سے پڑھتے سنتے آئے ہیں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ اگر دھرتی پر کہیں سورگ ہے تو وہ کشمیر ہے کشمیر ہے یعنی کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ یہی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آج اس جنت نشاہ کشمیر کو کیا کسی کی نظر لگ گئی ہے نظر اس لئے نہیں کہ وہاں پر کیا حالات ہیں حالات پر تو بہت بہتری آئی ہے وکاس کے کارے بہت ہو رہے ہیں سپورٹس کے کام بہت ہوئے جی ٹوینٹی کا اتنا بڑا اجلاس ہوا لیکن سوال یہ ہے کہ جس دھرتی کا رخ کرنے کے لیے دنیا کے کئی ملکوں کے لوگ آتے ہیں پورے دیش سے الگ الگ راجوں سے لوگ آتے ہیں جو کشمیر کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں اسے محسوس کرنا چاہتے ہیں اسے جینا چاہتے ہیں اسے اپنی آنکھوں سے نہارنا چاہتے ہیں اسے اپنی زندگی کا بیش قیمتی حصہ بنانا چاہتے ہیں اسے اپنی یادوں کا سرمایہ بنانا چاہتے ہیں اس کی باتوں کو اپنی باتوں کا ایک رہ گزر بنانا چاہتے ہیں اس کی باتوں کا اس کے خوبصورتی کا ذکر وہاں کے لوگوں کا ذکر وہاں کے خوبصورت نظاروں کا ذکر اپنے باتوں کے ذکر کے حصے میں جورنا چاہتے ہیں اس وادی کشمیر میں اندھکار کیوں ہو رہا ہے کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بجلی آتی ہے تو پھر جانے کے بعد کب آئے گی اس کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ بجلی کے نہ رہنے سے اور تمام طرح کی مشکلات سامنے آکھڑی ہوتی ہیں اب ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ڈیپنڈنسی آج کل بجلی پر ہے بجلی ہے تو بنکہ چلے گا بجلی ہے تو ایسی چلے گا بجلی ہے تو موبائل ریچارج ہوگا بجلی ہے تو بچے پڑھیں گے بجلی ہے تو ٹیبلائٹ جلے گی بجلی ہے تو مشینے چلیں گی بجلی ہے تو کاروبار چلے گا بجلی ہے تو فیکٹریہ چلیں گی بجلی ہے تو بازار چلیں گے ذرا سوچیں اگر بجلی نہیں ہے یا کافی دیر دیر تک نہیں ہے تو حالات کیسے ہوں گے سوچئے محسوس کیجئے چونکہ آج کشمیر کے اکثر حصے کے لوگ اسی احساس کے تلے زندگی گزار رہے ہیں کہ آخر ہماری خطا کیا ہے کہ ہم اس اندکار میں زندگی گزارنے پر مجبور ہیں اگلی آدھے خانٹے آج اسی پر باتشت کریں گے دراصل کشمیر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ موسمیں جو سرما ہے یعنی کہ جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے ان دنوں میں بجلیوں کا جانا ایک بات سمجھ میں آتی ہے بہت سارے قدرتی وجوہات ہوتی ہیں جب بجلیوں کا اکثر یعنی کہ سردیوں کے موسم میں مشکلات پیش رہتی ہیں لیکن گرمی کے موسم میں جب بجلی کی اشت ضرورت ہوتی ہے بلکل ویسے یہ سے مچھلی کو پانی کی ویسی صورتحال میں اگر بجلی نہ رہے یا کافی لمبے وقت تک نہ رہے تو بہت زیادہ سوچنے پر انسان مجبور ہوتا ہے کہ آخر ایسے حالات کیوں ہو رہے ہیں کیا ایسے حالات بن گئے ہیں یا بنا دیا گئے ہیں یا کیا ایسے حالات بننے کے لئے کچھ خاص لوگ ذمہ دار ہیں کچھ لوگوں کی نا اہلی ذمہ دار ہے کچھ لوگوں کی خرکت پر نہ آنا ذمہ دار ہے کچھ لوگوں کی لاپروائی ذمہ دار ہے کیا ہے اس کی بڑی وجہ ہے آج اسی کو تلاشری کوشش کریں گے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جو ڈیمینڈ ہے اور جو سپلائی ہے یعنی جو مانگ ہے اور جو آپورتی ہے اس میں ایک بڑا فرق ہے تقریباً دو سو پچاس میگا وارٹ کے آس پاس تو یہ آخر یہ فرق مٹے گا کیسے آج ہمارے ساتھ اس فرشل پر چرچہ کرنے کے لئے چار خاص پر بات جھوڑنے والے ہمارے ساتھ ہیں شیخ آشق جو فارما پریزیڈنٹ ہے کشمی چیمبر آف کومرس ہمارے ساتھ ہیں عبرار خان سوشل ایکٹیویسٹ ہے اور کچھ دیر میں میں سے دو اور بیمار ہوں گے منظور بھٹ سینر لیڈر بی جی پی اور سجادہ بشیر اس وقت پر سے ڈی پی اے پی سب سے پھلے میں عبرار آپ کی پاس آنا چاہتا ہوں آپ سوشل ایکٹیویسٹ ہے سوشل مطلب سماجیا سماج میں ہو رہی گھٹناوں کے بارے پر نظر رکھنا اور سماج میں جو کوریتیاں ہیں اچھائیاں ہیں برائیاں ہیں اس پر نظر رکھنا سماج آج کیا کہہ رہا ہے کشمینی سماج کس طرح سے بجری کو لے کر پریشان ہے یا نہیں ہے کہیں ایسا طریقہ یہ پریشانی جتنی ہے نہیں اسے زیادہ بتائی جا رہی ہے پہلے تو بہت دو شکریہ آپ کا ہمیں آج جی انوائٹ کرنے کے لئے اس کے آگے دیکھیں جی بہت بڑی پرابلم ہے ابھی جو آپورتی ہے وہ اتنی نہیں ہے کہ جو یہاں کے ڈیمانڈ کو میٹ کر سکے ایک طرف سے ہم ٹوریزم کو گروہ کرنے کی بات کر رہے ہیں سٹی اٹھ ہوم کی بات کر رہے ہیں انڈسٹرالیزیشن کی بات کر رہے ہیں یا باقی ہر گھر بجلی کی بات کر رہے ہیں تو اس سب کو اگر پیش کی پلاننگ میں نہیں گئے ہیں تو ای تینک یہ ایک ڈیزاسٹر کی طرح سمجھا رہے ہیں مجھے تو اس میں پلاننگ میں کہیں نہ کہیں فیلئر رہا اس بار کہ اتنا بڑا گیس و میگا وارٹ ایک بہت ہوتا ہے پلس جو اربن ایریاز کی آل موسٹ ایٹی پرسنٹ میٹرائزیشن ہو چکا ہے بھی طرح کمیٹمنٹ کی آپ کو ٹونی فور اٹھ سیون کی بجلی ملے گی تو میرے نزدیک یہ ان سارفین کے ساتھ ایک حساب سے دوکھا بھی ہے تو آپ کے مادیم سے ہم اس کی یہ جو دیفرنسز ہیں اس کو کسی اور طرف سے پہلے کیا جانا چاہیے تھا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس بار جیسے کہ ال جی صاحب نے بھی کئی بار اپنے جو باشنوں میں بتایا کہ ہمارے پاس اس بار ریکارڈ ایک ایکسپیکٹیڈ ہے ٹوریزم کا فلو تو اگر ہم باقی یہاں تک کہ ہم سٹے ایٹ ہوں بھی کر رہے تھے تو کہیں نہ کہیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ان کی جو بجلی کی ڈیمانڈس ہیں کیونکہ آج کل نائنٹی پرسنٹ آف یور گیجٹس جو ہیں فجدی کے محتاج ہیں تو اگر اس طرح سے اگر آپ نے پلان نہیں کیا تو ہم کہاں جا رہے ہیں بلکل پلاننگ میں کبھی ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں میں اس پر آنگا شیخ آشک میں آپ کے پاس آنا جاتا ہوں سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آج ہم لوگ جس وشہ پر چرچہ کر رہے ہیں واقعی کیا یہ اتنی بڑی سمسیہ ہے جس پر چرچہ کرنا ضروری تھا اور اگر یہ سمسیہ بڑی ہے تو کیسے کیسے اس سمسیہ کو ایک بڑی سمسیہ سمجھا جائے اور بانا جائے دیکھیں پہلے یہ جو ایشو ہے میرے خیال سے it is very important to discuss اور حکمرانوں تک یہ بات پہنچنی بہت ضروری ہے آج تک سمرس میں تو کم سے کم یہ ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتا تھا اور اس سال یہ کیوں بڑھ رہے ہیں جبکہ ہمیں we have been assured کہ آنے والے سانوں میں تو ہمیں چوبیس گھنٹے پاور مل رہا ہے but somehow i think کہیں پہ ہم دائیں بائیں جا رہے ہیں جس کے بنا پہ لوگ ابھی پریشان ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ آپ کے سامنے جب آپ اس پروگرام کو discuss کر رہے ہیں اس پروگرام میں اس پاور ایشوز کو discuss کر رہے ہیں کہ اس کا یقیناً یہی مطلب ہے کہ پاور کٹس ہو رہے ہیں پاور کٹلمنٹ ہو رہی ہے سمر میں جو آج تک اندیکھا ہے ایشنی پاور کٹلمنٹ مجھے یاد ہے ہم نے تو نہیں دیکھی ہے دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے جو انڈسٹری ہے آپ کے جو لوگ ہے دیکھیں فرسٹ آف آل آپ کا جو سوشل لائف ہے آپ کی لائف ایک دم خراب ہو جاتی ہے دیکھیں سمارٹ لیونگ میں میرے خیال سے بجلی کا کتنا ضروری ہے سڑکوں کا کتنا ضروری ہے ہسپیٹلز کا کتنا ضروری ہے تو بجلی ایک میرے خیال سے ایک بیسک لائف سٹنڈارڈ میں آ جاتا ہے کہ بجلی کا مہیا ہونا بہت ہی ضروری ہے آپ دیکھیں جمعہ میں کٹلمنٹ ہم نے سنا تھا سمارٹ میں کشمیر کا تو کوئی آج تک ذکر ہی نہیں ہو رہا تھا اب اس سال کیوں ہو رہا ہے ایسے تو میں چاہتا ہوں کہ جو حکمران ہے اس بات کو وہ اپنی نظر انداز نہ کرے اس بات کو شیخ آشک میں جانا چاہتا ہوں آپ یہ مان رہے ہیں کہ بجلی کی کٹلمنٹ ہو رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے لیکن لوڈ شیڈنگ ہونا تو ایک طرح سے ایک نوربل پروسیس پانا جاتا ہے ہم اسے ایک مسئلہ کب سمجھنے لگتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا معاملہ بھی سامر میں نہیں آتا ہے ونٹرز میں یہ بات ہم نے سنی ہے اور آپ کے اور بھی پینلسٹ آ جائیں گے اور ہمارا جو موقف ہے کہ یہ تو ایک بیسک لیونگ کا معاملہ ہے اور ہم نے تو دیکھا نہیں ہے یہ ایڈنگ دیئر آر سم ٹیکنیکل ایشیوز کیا ہے لوگوں کے سامنے تو نہیں ہے ایک عام آدمی لیمین کو پتہ ہی نہیں کیا ہے ایڈر وائز دیر شوڈ ناٹ بی دس مچ آف کٹلمنٹ اور کیا ہو رہا ہے کچھ پتہ نہیں ٹھیک ہے لیکن مجھے یہ تو بتائیے کہ کیا آپ کو آپ کو کیا انپورٹس مل رہے ہیں کتنا کٹلمنٹ ہو رہا ہے چوبیس گھنٹے میں بجلی کتنے گھنٹے مل پا رہی ہے کتنے گھنٹے نہیں مل پا رہی ہے شہری علاقوں میں کیا حال ہے دیہی علاقوں میں کیا حال ہے دیکھیں دیپینڈس دیپینڈس یہ دیپینڈس لوگ علاقے پہ دیپینڈ کرتا ہے اب سم ایریاز آر میٹرڈ ان میں کچھ فرق ہے جو ابھی میٹر کے پراسس میں ہے مطلب دیفرنٹ علاقوں میں دیفرنٹ کرٹلمنٹس ہے بٹ کرٹلمنٹس آر ہیپننگ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے گا نہیں ہو رہا ہے میں بھی آج شبہ نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا پاور اس ٹائم پہ بھی نہیں تھا تو and it is like i think سمارٹ میٹر is getting done already میٹر کالنی ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے تو کرٹلمنٹ ہو رہی ہے اور یہ میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ اندیکھا تھا میں آپ کے پاس پھر سے آؤں گا تو آپ مجھے یہ بتائیں گے کشمی چیمبر آف کومرس انڈسٹریز کے آپ ہمیں یہ بتائیں گے کہ اس کا کاروبار پر کتنا اثر پڑ رہا ہے یا پڑتا ہے اب میں آپ کے پاس دوبارہ آؤں گا پلال پھر سے روکتہ عبراء خان کا عبراء چیم مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کرٹلمنٹ ہے یا جو لوٹ شیڈنگ ہے یہ کتنی ہے چوبیس گھنٹوں میں کتنے ایک ایوریج یہ دہی علاقوں میں یا شہری علاقوں میں کتنا اس کا اثر پڑ رہا ہے اس بات دیکھیں جی کچھ میٹرڈ علاقوں میں جہاں پہلے دو سے تین گھنٹے کا بتا رہے تھے تو اور جو باقی نون میٹرڈ یا ان پروسس میٹرڈ میں وہاں سات آٹھ گھنٹے بھی گاؤں کا تو اس سے برا حال چل رہا تو میرے نزدیک کل ملا کے یہ کہیں نہ کہیں کلیکٹیو فیلیر ہے کیا ریکوائیمنٹ اور ڈیمانڈ کی جو ہونی چاہیئے تھی وہ میرے خیال سے پروپرلی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے ایک عام آدمی بڑی بری طریقے سے سفر کر رہا ہے کیونکہ آج کے زمانے میں ایٹی پرسنٹ آپ کا جو بھی living کا جو ہے وہ کہیں نہ کہیں انٹر ڈیمانڈ انرڈی ریکوائرمنٹ جو ابھی اس وقت چل رہی ہیں جی کہ ہمارا چھوٹے سے چھوٹا گیجٹ بھی اس وقت کہیں نہ کہیں بجلی کا محتاج ہے چاہے وہ گھر میں کھانا پکانے کے مائکرو ویف سے لے کر جو آپ کپڑوں کی ستری سے لے جو ہے وہ کہیں نہ انرڈی ڈریون ہو چکی ہے کیونکہ ادھر سورس جو ہم انرڈی ہے ان کو ترک کر دیا ہے اور گورنمنٹ کی پولیسی بھی وہی ہے بگر اس کے لیے جو انتظامات کرنے چاہیے تھے اس سارے کو ہینڈل کرنے کے لئے کیونکہ آپ نے انڈسٹرائیزیشن کی بات کہی بیس تیس سال کے بعد آپ نے ٹورزم کو گرو کرنے کی بات کہی سب چیزوں کی پلاننگ ہوئی بگر اس کے بعد ایک انرڈی کا دو ڈیمانڈ کیا جانا چاہیے تھا جو ہمارے پاس ہے ابھی ہم نے مکل ملا کے جو ہے مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو لوگ ہیں جو چاہیے ٹورزم کے حوالے سے بات کریں کسی بھی حوالے سے بات کریں عام آدمی اس وقت اس کو لے کے خاصا پریشان ہے کہ اس کی زندگی میں کہیں نہ کہیں ایک مفلوج ہو کے رہ گیا ہے پچیس سے تیس پرسنٹ کا جو دن کا معمول ہے وہ کہیں نہ کہیں بڑی بری طریقے سے اس سارے کرائیس کے ہوئی سے اپنی درشکوں کو بتا رہے کہ جو ہمارے اگلے بہمار منصور بھٹ وہ بھی جور چکے منصور جی میرا سوال یہ ہے کہ بجلی کی جو گھنٹوں تک ہو رہی ہے ایسی ستھی کیوں بن گئی کہ جہاں تک میری نولیج میں ہے میں سال جی میں آپ کو کہوں گا کہ اب آج جو آپ کرائیس نہیں کہہ سکتے کہ کٹوتی ہے کہ کہیں کہیں پر لیکن یہ بھی ہم اگر دیکھیں گے دیپارٹمنٹ کی طرف سے پچھلے سال کے مقابلے پچیس پرسنٹ ایکسٹر دی گئی اس سال اب لیکن آپ سب کو پتا ہے گرمیوں کی بھی جو شدت ہے یہاں کشمیر میں بڑی ہے اور یہ سارا کنٹرول ہے یہ نیشنل گریڈ سے ہوتا ہے جتنی کپیسٹی وہاں سے ہماری ریاستت کو ہے اتنا ہم لے رہے ہے لیکن اب یہ بھی ہے کہ لوگ سمارٹ میٹر جب تک پوری طریقے سے میں سمارٹ میٹر انسٹال نہیں ہوں گے تب تک ان سب چیزوں کا تھوڑا یہ بکتوں کا سامنا کرنا پڑے گئے جیسے میرے کچھ پی کر سی یہاں پر جو براثری سے ہیں ان کو بھی یہ سمجھ نہ پڑے گا اور لوگوں کو کہنا پڑے گا جس طریقے سے انہوں نے دیش پاسٹ میں جب سمارٹ میٹر ان اسٹال کیے گئے ہر ایک جگہ لوگوں نے پروٹسٹ کیا ہر ایک جگہ پر کہیں نہ کہیں لوگ ان پی ڈی ڈی میں دکھتے ہو گئی اس کے کارن کہیں نہ کہیں تھا ٹائم لائن تھا کہیں نہ کہیں پر ایسا ہے جیسے اب ابرار صاحب کہہ رہے تھے کہیں پر گاؤں میں مجھے ایک گاؤں کا نام بتائے کیونکہ جب آپ کے یہاں سے مجھے فون آیا کہ آپ کا ڈی بیٹ ہے اس وشے پہ تو میں نے یہاں کے چیف ہمارے جاوی ڈار صاحب سے بات کی جو چیف انجینئر ہے پی ڈی 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 لیکن جو مجھے ان سے جانکاری ملی ایسا کہیں پر بھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ پاور کرائیسز ہے لیکن مجھے نہیں سمجھ رہا ہے کہ کوئی ایسی چیزیں ہے جو اس چیز کو کرائیسز بنا رہی ہے ہاں میں کہا کہ جتنا ہماری اس ریاست کو دینے کی ضرورت ہے اتنا ہم لے رہے لیکن یہ بھی ہے کہ جو پچیس فیصد ہم زیادہ جو بجلی ہے آج ہمارے اس ریاست کو مل رہی گاڑی روک دی کیونکہ میں آفیس سے گھر کی طرف نکل رہا تھا لیکن جب ڈیبیٹ کا ٹائم آیا مجھے تھوڑا نکل گیا تھا لیکن آپ کو میں دکھانا چاہوں گا اگر آپ دیکھیں مجھے آف کہہ رہے کہ جس طرح سے اسے ایک بڑی سمسیہ یا بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا جانا ایسی سمسیہ یہ نہیں ہے آپ آپ کو بتایا گیا کہ کسی ایک گاؤں کا نام بتا دی جہا چھے گھنٹے لو شیڈنگ ہوتی ہو اگر آپ سوشل اکٹیویسٹ ہے تو آپ کو ان کے سوال کا جواب دینا چاہیے ہم نے سو پور میں سرکل سے بھی بات کیا ہندوارہ میں بات کیا تو ہم نے سب جگہ سے پوچھا ہم سو جو ایو 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 دن میں چھے سا گھنٹے کی بات کر نہیں ابرار جی آپ نے ٹیوریسٹ کو لے کر آپ نے کہا ٹھیک ہمیں خوشی ہے آج کروڑوں کی سنکھیا میں ہمارے ٹیوریسٹ آرہے لیکن بلکل بات کیجئے جہاں ٹیوریسٹ سب سے زیادہ فلو ہے پہل گام میں وہاں کچھ ایسے کرائیسز نہیں ہے جہاں سے ٹیوریسٹ ایفیکٹ ہو سکتے لیکن ہاں میں نے کہا آپ کے بات میں صرف یہ کیوں ہے بولی آپ کچھ کہنا چاہ رہے جی میں منظور صاحب کو ابھی دعوت دوں گا آپ آج سورہ بسپورہ احمد نگر علاقے میں ایک ایک دو گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ ہو جاتی ہے اور یہ بھی ہمارے شہر کے ہیں یہ کہاں کے باہر کے ہیں سمر میں تو ہم نے نہیں دیکھا تھا یہ کوئی بلیم گیم کی بات نہیں ہے لوگوں کو سہولیت چاہیے لوگ ابھی چاہتے ہیں کہ اگر میٹر ہے تو لگتے ہیں کوئی ایک جگہ پروٹیسٹ ہوگا اس کا مطلب نہیں ہے کہ نہیں لگ رہے ہیں مگر یہ اندیکھا تھا سمر میں ہم نہیں دیکھتے تھے ونٹرز میں لوٹ بڑھتا تھا مگر مجھے لگ رہا ہے کہ there are some technical issues which need to be sorted out ہوں کہ نہ بتا لیکن اس کو کر نہ ہوگا سجادہ مجھے جان ہم لوگ یہ چرچہ واقعی بیکار کر رہے ہیں کیا یہ سباسیا ہے ہی نہیں چلی جا رہی ڈی مجھے لگ صاحب شاہر ڈی گاؤ میں نہیں کھیں اندیلی دنیا میں رہ رہے جہاں ان کو یہ نہیں پتا ہے جو کی 24 service اتنا on رہنا چاہیے وہاں چھے چھے گھنٹے رائٹ چلی جا رہی ہے میں آئی سبھا 9 بجے سے لیکن 5 بجے تک elektric سبھا چاہیے کیونکہ we supply the power to different parts of india we supply to the north of india to وہاں ان کو دے رہے ہیں ہم لوگ فریم ہے بٹ یہاں کے لوگ ہیں وہ سفر ہو رہے ہیں منظور صاحب ہم ہم گیاں ٹیوریسٹ کو نہیں دکھانے آرہے ہیں کہ electricity ٹھیک اتنے گھنٹے ہیں آپ ان کو آئی واش دکھا رہے ہیں دکھائیں ان کو حقیقت یہاں کے لوگ ہر دن سفر ہو رہے ہیں talk about that don't talk about such a thing which is not shown here you are showing to is such a thing جو ہی اچھے لوگ کس سن رہے ہیں آپ کیون آواز اٹھاتے ہیں آپ کیون آواز کشمیر آپ کیون آز کرتے ہیں اس بارے میں آئی کیون آئی 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 دن میں لایٹ نہیں جاتی ہے وہاں رات کو جب اندھیرہ ہو جاتا ہے تب آپ لایٹ آن کرتے ہیں دن میں پوچھیں لوگ آپ اس پرہ سفر ہو رہے ہیں مجھے لگتا ہے آپ پر کسی اٹھی جگہ رہ رہے ہیں میں نے کہا سوچھ جاندہ کیا آپ پر آنچہ رہا کے اب اس پر بھی پولیٹکس کریں گے تو اچھا نہیں ہے نکہ مشروہ آپ صبح جائیے یہاں بات صرف سوینگر کے نئی کر رہے ہیں ہم لوگ اگر یہی ستھی پورے کشمیر میں ہے تو ویل این گوڈ لیکن کیا آپ نے سہر کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہی ستھی پورے کشمیر میں ہے کیا یہی چکا چک پورے کشمیر میں ہے بتائیے مجھے ایسی ہی روشنی پورے کشمیر میں ہے بتائیے کرائیسز نہیں ہے کرائیسز نہیں ہے کرائیسز بنائی جارہی ہے کرائیسز ہے نہیں کرائیسز بنائی جارہی ہے یہ کہنا ہے ملزور بھٹکا سینئر لیڈر بی جے پی شیخ آشک آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں جی کرائیسز بنائی جارہی ہے میں اپنی بات پہ قائم ہوں کہ میرا مطلب یہ ہے کہ لوگ لوڈ شیڈنگ فیس کر رہے ہیں کٹلمٹ ہو رہی ہے سرینگر کی بات کروں میں یا کشمیر کی بات کروں پورے کشمیر کی یہ دیکھیں ہم یہاں کرائیسز کی بات نہیں کر رہے ہیں اگر لوگ فیس کر رہے ہیں ملزور صاحب آپ بات سنجیزے ہماری اگر لوگی کو مشکلات آ رہے ہیں کٹل میں فیس کر رہے ہیں تو اس کو اگنور بھی نہیں کرنا ہے ہم نے اگنور نہیں کر رہے ہیں میں نے خود میں نے کہا نا ویساس جی کو کہ میں نے چیف انجینر پی ڈی ڈی سے بات کی انہوں نے اشورٹی دی کہ نہیں کہیں پر اس طریقی کی چیزیں نہیں ہاں ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ کہیں مجھے لگتا ہے میں بھی کشمیری رہتے ہیں وہاں تھوٹی ڈیورسٹ رہتے ہیں پہل گاہ میں کشمیری نہیں رہتے ہیں شاتے ہیں دیکھیں جی It's not a blame game ہم کسی کو blame نہیں کر رہے ہیں ہمارا سسٹم یہ ہے ہم ساریفیر ہیں ہمارے right ہے Canber جو constitution of india کچھ rights دیتا ہے اگر ہم کسی facility کے لیے payment کر رہے ہیں اور آپ کی commitment ہے تو آپ اس commitment کو پورا کریں تین سال سے ہم سن رہے ہیں کہ we would be getting 24 into 7 power you just need to آپ smart meters پہ آ جائے اب اس کے بعد جو ہم سن رہے ہیں کہ prepared پہ آ جائے تو اگر آپ یہ چیزیں کر رہے ہیں تو likewise آپ کو اس کی جو آپ کی جو capacity building ہے اس کو کرنا ہے that is that should not be consumers problem اگر آپ نے commitment کر رہا ہے آپ کو اپنے جو demand and supply gap کو government نے fill کرنا ہے اگر منظور صاحب کہہ رہے ہیں we respect کہ کوئی problem نہیں ہے دیکھیں ہم یہ بھی ہے 25% increase ہوا ہوگا nobody derives that part but the part is کیا ہم on ground اس demand and supply کے جو gap کو پورا کر پائیں ہیں یا نہیں کر پائیں نہیں کر پائیں یہ پہلی بار ہے جیسے کہ آشک صاحب نے اس سے پہلے فرمایا ہاں کہ ہم پہلی بار ہے کہ summers میں ہم ایک crisis creations دیکھ رہے ہیں کہ crisis ہو رکھ ہے power کا اگر ہم plan کر رہے ہی تھے کچھ چیز ہے تو یہ چیز قبل از وقت ہماری plannings کے اندر ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں demand کے increase ہوگا ہاں جس کو ہم نے meet کرنا ہے اور اس کے لئے برابر کرنا ہے سجادہ فانل کمنٹ سیف ٹین سیکنٹس جلدی سے کچھ بول دیجے سب سے بڑی بات یہاں سٹیزن کی بات کر یہ جو آپ لوگوں نے اگر آپ فیس لے رہے تو کس چیز کا لے رہے لوگوں یہ سارے کشمیر کی پرابلم ہیں نہ کہ ایک ایریا کی گاؤں کی یا شہر کی یہ سارا کشمیر سفر ہو رہے لوگوں کو سہوڑیہ دیجئے نہ کیونکی لائف یہاں پیشنٹس آکسیجن سیلینڈرز پہ ہے بچارے کھے پروپ ہسپیٹرز میں ہیں پیشنٹ ان کو سفر ہو رہے ہیں آپ کیا رہی کہ سبیدھا ہو تو پورے کشمیر میں ہو نہ صرف یہ کہ اس کا ذکر ان جہوں کا ذکر ہو جہاں پر پوریسٹ آتے ہیں منظور جی منظور جی آپ کو دے رہا ہوں ٹائم آپ کو دے رہا ہوں ٹائم بولیے میں وی آئی پی لائن ہوتی ہے ایک الگ فیڈر ہوتا ہے وہاں پر مجھے بتا ہے اب آپ پیشنٹس کو لا رہے ہیں اب دیکھیں کس طریقے سے اب لوگوں کو اس میں وہ ایموشنلی آپ یہ اپنی ایشو کو کر رہے ہیں مسئلہ ہے اب یہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے یہ تیہ کرنا اپنے جو ہمارے ناظرین نے جو درشک ان کا کام ہے خاصت سے جو لوگ وہاں اس مسئلے کو اب محسوس کر رہے ہیں اس کو جھیل رہے ہیں تو انہیں پتا ہوگا کہ مسئلہ ہے سچ میں یا نہیں ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے لیکن اتنا تو مسئلہ ضرور اپنا اپنی جگہ بنا چکا تھا کہ آج اس پر ہم لوگ چرچا کر رہے تھے بہت شکریہ تو آپ لوگ کے اس خاص طرح پر اپنے وقت دینے کے لئے آدھا